ہیلو ایپریون بلکم تو مائی چینل گائز آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست ہی بسکس آئل کی ریمیڈی لے کر آئی ہوں یہ آئل ہمارے ہیر کے لئے بہت ہی زبردست ہے اس کے بہت ہی امیزنگ اور میجیکل ریزلٹ ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس آئل میں جو جو چیزیں میں نے ڈالی ہیں وہ بالوں کے لئے بہت ہی زبردست ہیں اور اس کے بہت ہی زبردست ریزلٹ آپ کو ملیں گے آپ اس کو ضرور یوز کیجئے گا چلے جی آئل کو بنانا سٹارٹ کرتے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہیبسکس فلاور اور ہیبسکر لیوز اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے میتھی دانا یہ میں نے ون ٹیبل سپون میتھی دانا لیا ہے اور یہ ہمارے پاس ہے انین آپ سب جانتے ہیں کہ انین ہمارے بالوں کے لئے کتنا زبردست ہے یہ بھی ہم اس کے اندر ایک قدر کاٹ کر ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر کوکونٹ آئل شامل کریں گے یہ میرے پاس دو کمپنی کے کوکونٹ آئل ہیں آپ جس کمپنی کا چاہے مزید میں شامل کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر مسٹرڈ آئل شامل کریں گے کوکونٹ اور مسٹرڈ آئل دونوں ہم اس کے اندر شامل کریں گے کیونکہ کوکونٹ کی تاثیر تھوڑی گرم ہوتی ہے اس لئے ہم اس کے اندر تھوڑا زیادہ مسٹرڈ آئل شامل کریں گے اب ہم نے آئل کو ریڈی کر کے رکھ لیا ہے اب ہم ہی بسکس فلاور کو ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ان کو اچھی طرح سے دھو کر ووش کر لیا تھا اور ان کو ڈرائے کر لیا تھا اب جو فلاور کے ساتھ چھوٹ چھوٹے روٹس ہوتے ہیں ہم نے ان کو توڑ کر علیدہ کر دینا ہے اور ہم نے اب اس کے جو لیوز ہیں ان کو بھی صرف پتیوں کو ہم یوز کریں گے ان کے جو روٹس ہیں ہم نے ان کو یوز نہیں کرنا پتیوں کو بھی اچھی طرح سے ووش کر کے ڈرائے کر لینا ہے اب یہ دونوں چیزیں آئل میں ڈالنے کے لیے ریڈی ہیں اب ہم آئل کے اندر ان کو شامل کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے اندر ہبسکس فلاور اور لیوز شامل کریں گے اب ہم اس کے اندر میتی دانہ شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر انین بھی ڈال دیں گے میتی دانہ اور انین ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی زبردست ہے اس کے بہت ہی زبردست ریزلٹ آتے ہیں یہ بالوں کو گروت کرتا ہے شائن کرتا ہے فریزی ہیر کو بھی سلکی اور سمود کرتا ہے اور آپ کے جو بال ہیں ان کو گرنے سے روکتا ہے اور اس کے جتنے بھی بینیفیٹ بتا دوں اتنی ہی کم ہے آپ اس آئل کو بنا کر ضرور یوز کیجئے گا آپ اس کو ہفتے میں دو دفعہ لازمی یوز کیجئے گا اب ہم نے اس آئل کو اچھی طرح سے جو ہم نے اس کے اندر چیزیں ڈالی ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے جلا لیں گے تاکہ اس کے جو اس تمام بینیفیٹ ہیں وہ آئل کے اندر شامل ہو جائیں اب ہم نے جو آئل ہے وہ تھنڈا کر لیا ہے اب ہم اس کو ایک سٹینر کی مدد سے سٹین کر لیں گے اور تمام آئل جو اس کا ہے وہ اس کو سٹین کر کے ایک باول کے اندر نکال لیں گے اب ہم اس آئل کو ایک بوٹل کے اندر ڈالیں گے تاکہ جب ہم اس کو یوز کریں تو ہم اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کو ایک بوٹل کے اندر ڈال کر رکھ لیں گے اور جب ہم نے اس کو یوز کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے وارم کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے آپ اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے بالوں میں لگا کر چھوڑیں اور پھر بالوں کو واش کر لیں اوکے گائز اللہ حافظ موسیقی موسیقی